عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا میں بڑے عدو اترام سے ان کا نام لیتا ہوں وہ ایک نیشنل لیڈر ہے میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جوادکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اس سے کیا لینا چاہتے ہیں روایتیں ختم ہونے چاہیے جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے انصاف ہونے چاہیے صدر محترم کی ایک تلقین ہے جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کی اپنی سپیچ کے اندر اور کنکلوڈنگ الفاظ ان کے یہ تھے کہ سو ونس اگین let me create let me interact you all to think of this great country as your driving motivation for service in these houses of parliament let us demonstrate in spirit and words a renewed political ethos of collaboration and consensus building as the guiding principles میرا خیال یہ ہے سر کہ یہاں پہ کہنے کو بہت سی پارٹیز ہیں پی ای میلین ہے پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف کہلیں یا جس بھی نام سے وہ آئے ہیں سننی اتحاد کانسل سے بہرحال وہ نمائنگی کرتے ہیں اور وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ تمام پارٹیز ہیں جناب چیرمن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان ہے پاکستان میرے لیے ان دوستوں کے لیے سب کے لیے برابر ہیں باقی سیاست ہے نشب و فراز آتے رہتے ہیں کل وہ یہاں بیٹھے تھے ہم ادھر بیٹھے تھے آج صورتحال بدل گئی ہے کل پھر بدل جائے گی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا مرہوم جس نشست پر بیٹھتے تھے اس کے سامنے انہوں نے ایک بڑا سا کتبہ لگایا ہوا تھا اور اس کتبے پر لکھا تھا کہ اگر بادشاہ دائمی ہوتی تو آج تم اس کرسی پر کیسے بیٹھتا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بیٹھتے تھے وہ گئے ہیں تو تو آیا اور تو بھی چلا جائے گا تو کوئی دوسرا آ جائے گا حکومتیں آتی ہیں حکومتیں چلی جاتی ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کل ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائیں گے ہماری جنگ جنریشن آ جائے گی لیکن کچھ روایات ہوتی ہیں کچھ اقدار ہوتی ہیں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو انڈویجول بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور جو پارٹیز بھی چھوڑ کے جاتی ہیں ہم آج ہمارے بہت سے کلیگز ہیں جو یہاں سے چلے گئے اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں لیکن ہم نے یاد کرتے ہیں ان کی تقاریر کو یاد کرتے ہیں ان کی ڈیووشن جو تھی لیجسلیشن کی طرف تھی یا بڑے جو پرنسپلز ہیں ان کی طرف تھی ان کو یاد کرتے ہیں سو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اگر اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا تو ہمارے بچے خوش ہوں گے کہ ہمارے بڑوں کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا تو یہ ایک اچھی سپیرت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے میں پھر گزارش کروں گا کہ جس طرح تقاریر علی زفر صاحب کی ہو کال لیڈر آف تھی اپوزیشن کی تھی بڑی توجہ اور انعماق سے سنی گئی تلخیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنی ہے ان کے جذبات ہیں ان کے حساسات ہیں وہ انجر بھی ہوئے ہوں گے انہیں کل اگر ہمیں تکلیف ہو رہی تھی آج انہیں ہو رہی ہے اس کا اظہار وہ کریں گے اسے ہم نہیں روک سکتے لیکن یہ کہ سن لیا جائے آج میرے کلیگز جن سے میرا زیادہ تعرف نہیں ہے وہ پہلی بار یہاں ہاؤس میں بول رہے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں بھی سن لیا جاتا کوئی ایسی تلخی کی بات نہیں ہے آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لے گے تو یہ ماحول اگر ہم تیہ کر لیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے مشکل ہے لیکن سچی بات سننا کہنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ بات سچی ہو آپ کے نزدیک شاید سچی نہ ہو لیکن سن لی جائے ہم جیسے سن رہتے ہیں آپ بھی سن لیں تو بہت اچھی بات ہے یہاں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا میں بڑے عدو اعترام سے ان کا نام لیتا ہوں وہ ایک نیشنل لیڈر ہے ان کی فالوئنگ ہے اور ان کے نام سے ووٹ لے کے یہ میرے دوست جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اہوان زیری میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذرا مختلف انگل سے دیکھتے ہیں کل بھی کہا گیا آج بھی کہا گیا میرے نزدیک آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں ایک بھی سنگل پولیٹیکل قیدی نہیں پولیٹیکل قیدی کون ہوتا ہے پولیٹیکل قیدی وہ ہوتا ہے جو کسی پولٹیکس میں پولیٹیکل وابستگی کی وجہ سے اسے جھوٹے فیبریکیٹیڈ کیسز کے اندر پھسایا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے آپ نے بھی نو سال جیل کٹی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا قوم کو بھی نہیں معلوم کہ آپ نے دو بندے برتی کر لیے تھے لیکن ٹھیک ہے آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھی ایک پولیٹیکل آپ کو وزیراعظم ہوتے ہوئے ایک یا دو منٹ کی سزا دیکھے گھر بھی دیا ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں آج جتنے کیسز کا بھی علی نے ذکر کیا یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے کراہداری کا کیس نہیں ہے ان میں سے کوئی کیس بیس کیجی ہیروین کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہو یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نویت رکھتے ہیں وہ غلط ہوں گے اور پھر سر ان میں کوئی کیس جنابے چیرمن ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے ہماری تاریخ تو دیکھیں ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا شروع کہاں سے ہوتا ہے ان کی پٹیشن جاتی ہے جماعت اسلامی کے پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولیس ہے باہر پھینک لیتی ہے چند دنوں بعد وہ خوصہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ہو باہر کیا کر رہے ہو وہ وہاں چلی جاتی ہے اس کے بعد سارے ایک لمبا پنڈورا باکس آئی جی ٹی کسی اور کے لیے بنی ہے کسی اور کے لیے وٹس ایپ کارلز کے ذریعے میمبرز نامزاد کیے گئے ہیں ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا لو اپیل لو وکیل لو نظر ثانی تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے کیسز چل رہے ہیں ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں اور میں سرعام کہتا ہوں میری پارٹی اس پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہئے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو نا انصافیاں ہمارے ساتھ ہوئیں جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو زمانت نہیں ملنی چاہئے اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب اتکڑی لگی ہمارے دوست کو تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے میں آبی شاہ محمود قریشی کو جب اتکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اس سے کیا لینا چاہتے ہیں اس سے کیا آسل کرنا چاہتے ہیں روایتیں ختم ہونی چاہیے جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے انصاف ہونا چاہیے عدالتیں کس لیے آج چھ ججوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہ بڑا پریشر ہے تو کیا ماضی میں ان چھ ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے حقائق سامنے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتی ہیں جاری رہے پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفامت ہونی چاہیے کیسے ہوگی مفامت میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں ہاتھ ملائیں یہاں ہاؤس کے اندر چھوڑ دیں سیاست کو میں نے کہا پاکستان ایک پارٹی ہے پاکستان کے لیے آئیں یہ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے دیکھیں کل آپ کی سرورائی میں ایک میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات تیہ کر لیے ان کے کنسرز بھی نوٹ ہو گئے یہ وہ سپیرٹ ہے جسے میں آگے بڑھنا چاہیے ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام بات پہ اور میں قبضہ کر دوں گا میں چڑھائی کر دوں گا ان زبانوں کو لگام دیں آپ یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں آپ اگر اعتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچھک زئی ہے محمود خان اچھک زئی ہے جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے ان کو آپ صدر کے لیے نامزاد کر سکتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا ان کے ساتھ آپ اعتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستان کی تعمیر کے لیے معاملات کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں اعتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارہ نہیں تھا جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارہ نہیں تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کا اترام کرتے ہیں آپ آئیں ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کا مزگن ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روچنی پوٹے جو اس سیاسی دشار کو ختم کر دے